تسلیمہ اللہم سوال علیہ محمد و آر محمد و عجل فرجہم ماہ شابان کا یہ پر نور روز کے جس طرح یوسف الزہرہ امام فرید اور امام ممتصر گوشت جگر بی بی نرجس خاتون امام حسن عسکری یعنی کہ امام عصر الزمان امام محطی علیہ السلام کی بلا عادت با سعادت ہوئی آپ سب کو بہت بہت مبارک یہ وہ ذات مبارک ہے جس کے آنے سے یہ پوری کائنات منفر ہو گئی جس کی زیارت کے لیے آسمان سے ملائکہ اترے جس کے انتظار میں جس کا مشتاق زمین اور آسمان ہے جس کی بشارت ہر نبی اور ہر رسول نے دی وہ جس کے آنے سے زمین عدل سے بھر جائے گی وہ جو کہ رسول کی بکری ہوئی سنت اور آئین کو واپس لوٹائے گا وہ جو کہ حساب ممبر سلونی کے عدل کو برپا کرے گا یتیموں کا باپ بن کر آئے گا وہ جو کہ بی بی زہرہ کی چھنا ہوا حق واپس لوٹائے گا وہ حسن کے دسترخان کو بارے دیگر بچھائے گا وہ جو کہ حسین کی ایک ایک درد کا حساب لے گا وہ جو علی اکبر کی جوانی کا حساب لے گا رباب کی اجڑی ہی گوت کا حساب لے گا جو عباس کی مراد پوری کرے گا وہ جو کہ لہجہ زینبیہ اور زین العابدین میں گفتگو کرے گا جس کے آنے کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا اور اپنی اس دنیا اور کائنات کا وارث بنایا ہے جیسا کہ رب العزت سورہ انبیاء کی آیت 105 میں ارشان کرتا ہے اور ہم نے زبور کے بعد لکھ دیا ہے کہ زبین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے یعنی کہ خدا بند عالم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دنیا اور کائنات ہمارے حاضر امام آخر زمانہ مہتی علیہ السلام کی وراثت ہے اور جن کے اس ولادت کے جشن میں آج ہم ان سے اپنی آگاہی اور آشنائی بڑھائیں گے اور اپنی معرفت میں اضافہ کریں گے آج میرے ساتھ پروگرام میں پاکستان کی مشہور شیعہ سکالر ہیں زکیہ بطول لجفی صاحبہ جو کہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے زکیہ بطول لجفی ہماری سکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالمہ ہونے کے ساتھ ایک فل ٹائم ورکنگ لیڈی بھی ہے اور کاؤسر کالج کی پرنسپل بھی ہے سلام علیکم خانم علیکم سلام و رحمت اللہ آپ کو بہت بہت ببارک و آج کا روز آپ کو بھی ولادت باس آدت امام امام مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف کی تبریخ و تہنیت پیش کرتی جی تو خانم آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک اس سوال سے میں کرنا چاہوں گی کہ جس میں رب سلجلال جو کہ ہر شہ پہ قدرت رکھتا ہے کیا وہ قادر نہ تھا کہ وہ ہر زمانے میں ایک امام جاری رکھتا یعنی امامت کا سلسلہ تاق قیامت رہتا اور اسی سلسلے میں امام مہدی جو کہ امام آخر ہوتے وہ قیامت سے پہلے آتے اور وہ تمام امور سر انجام دیتے جو ان کو دینے تھے یعنی کہ امامت صرف باروے تک ہی کیوں محدود رکھی خدا بند عالم نے کیوں باروے امام کو صدیوں پہلے پردہ غیبت میں رکھ بلا کر یوں طویل عمر عطا فرمائی اور امامت کو پردہ غیبت میں رکھنے کا کیا فلسفہ تھا خدا بند عالم کا عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وعلا عربیت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج شریف اللہ کی مشیت کی نشانی ہے یہ اللہ کی مرضی کہ اس نے اپنی جانب سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو تین سو تیرہ صحیفوں کے ساتھ اور ان تین سو تیرہ میں سے چار صحیفوں کو اس اللہ نے سب سے زیادہ بزرگواری یا فضیلت دی یا ان پیغمبروں میں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سے پانچ کو اس نے اولو العظم بنایا اسی طرح سے جیسے اللہ کی مشیت اللہ کی مرضی یا اللہ کی تدبیر کے مطابق نبوت کا سلسلہ چلا ہے بے اے ہی نہیں حضرت ابراہیم کی دعا کے تفیل امامت کا سلسلہ بھی چلا ہے اور امامت کے سلسلے میں پروردگار عالم نے معباد رسول معباد نبوت جو سلسلہ امامت چلایا ہے اس میں اس نے بارہ ہستیوں کو متعین فرمایا ہے روایات میں یہ ملتا ہے کہ کیونکہ اللہ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو اس کی خلقت سے پہلے ان کے نور کو بالخصوص نور پنجتن کو لیا اور اس سے باقی نو انوار اس طرح سے پنجتن اور نو انوار کو ڈالنے تو چودہ پورے ہو جاتے تو نو انوار کو ان پنجتن کے نور سے خلق کیا ہے اور جو اہل بیت علیہ السلام کا نور ہے یا پنجتن کا جو نور ہے اس میں روایات یہ ملتی ہیں کہ اللہ نے جب عرش و کرسی کو پیدا کرنا چاہا تو یہ مشروع سے آتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا امیر المؤمنین کے نور سے اللہ نے ملائکہ کو فرشتوں کو یا پھر اہور اور غلمان کو پیدا کیا پھر اللہ نے جناب امام حسین علیہ السلام کے نور سے تمام آسمانوں کی بلندی کو اور زمین کی غصت کو پیدا کیا اور اس کے بعد چار جانب جب زمین اور آسمان جنت اور جہنم عرش و کرسی اور اس کی تمام تر غصتیں طے پا گئیں تو ہر جانب ملائکہ نے کہا کہ تاریخ کی ہے ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے تو خدا وند کریم نے جناب فاطمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے زمین اور آسمان کو منور کیا اس لیے آپ کو زہرہ کہتے ہیں تو جتنا جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ جناب فاطمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے اور پھر اس کے بعد جب دو پرشتوں نے سوال کیا جبکہ تُو نے زمین کی جو مدت کیا حیات رکھی ہے وہ تولانی ہے اور یہ پانچ ہیں تو پروردکارِ عالم نے نورِ جنابِ فاطمت الزارہ نورِ جنابِ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام سے تسعتِ المعصومین کو خلق کیا اور ان میں جو ہستی باروی ہے وہ امامِ زمانہ روایت بہت پیاری اور بہت تولانی ہے لیکن اس کے اندر دوسری ابحاظ بہت زیادہ ہیں تو جو تمام نو انوار تھے ان کے نور کو جب اللہ نے عرشِ اُلا پر تحتُ السراء پر جہاں پر اس کی کرسی ہے جہاں اللہ کی سلطنت ہے جہاں وہ اپنی عظمت کا جلوہ رکھتا ہے جہاں پر اس نے لوح و قلم کو رکھا ہے جب وہاں پر ان اسماء کو ان انوار کے ناموں کو اللہ نے مزین کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار تو ان کے ذریعے سے زمین پر کیا چاہتا ہے تو اللہ کا مشہور حدیث ہے سب اکثر اس کو نقل کرتے ہیں کہ میری معارفت میں یعنی اللہ خزانہ اور وہ خزانہ زمین پر ان کے ذریعے ڈسکاور ہو جائے تو اللہ نے ان نو انوار کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ ایک کے بعد دوسرے آتے رہے ہیں اس لیے پیدا کیا کہ مقصد حاصل ہو جائے جو اللہ کی معارفت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنْسِ اللَّا لِيْا عَبْدُونَ ساری حسپیاں رسول امہی تک آتی رہیں انسان کے بارے میں پرشتوں نے کہا اس کو خلیفہ بنا رہا ہے اپنا جو ذنی پر جا کر خون بہا ہے گا وہ بھی انسان ہی تھے تو جب امہ کو بھیجا تو وہ خون بہانے والے انسان نے آئمہ قاہرین ان انوار مقدسہ کا خون بہایا ان کے ساتھ ناس سزا کیا اور صرف آئمہ کے ساتھ نہیں ہمیں انبیاء کی بھی بے انتہا داستانے ایسی ملتی ہیں کہ حضرت نوک کے ساتھ ان کے قوم نے کیا کیا حضرت دعوت کے ساتھ کیا کیا حضرت یحیاء علیہ السلام کے ساتھ بے این ہی وہی کیا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا لہٰذا جب لوگوں نے خون بہایا ان کا جن کی وجہ سے زمین اور آسمان جنت اور جہنم پرشتے ملائکہ ساری نعمتیں خلقویں تھیں تو خداوند کریم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے آخری حجت کو کہہ را دیا جب تک جب تک لوگ ان کی تڑپ کو یا ان کی کمی کو یا ان کے نہ ہونے کو یا ان کی قدر کو نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان کے ظہور کو نہیں دیکھیں گے اسی لیے امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں امام کا جو وجود ہے وہ تو لطف ہے وہ تو اللہ کا قرم ہے لیکن ان کا نہ ہونا ہماری وجہ سے اللہ نے تو ایک لمحے کے لیے زمین کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا تھا لیکن انسان کی جانب سے اس طرح کی خون اس طرح سے ظلم و ستم اور خون بہایا گیا جیسے پرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تو خداوند کریم نے آپ کی غیبت کو حتمی کیا سوال کا دوسرا پارٹ کیا تھا فلسفہ غیبت فلسفہ غیبت ہی تو بتایا ہے جی جی نہیں امامت کا سلسلہ سوال کا پہلا پارٹ مطلب یہ تھا کہ امامت کا سلسلہ جو تھا وہ قدار بند عالم اسی طرح سے جاری رکھتا کوئی نہ کوئی طریقہ اور نکل آگا کہ امام تب بھی کیونکہ یہ دنیا خجد سے خالی نہیں رہ سکتی امام کا وجود ہونا بہت ضروری ہے لیکن باروے تک ہی کیوں ہم ٹھہرے بارہ کا جو ہنسا ہے وہ کیا سگنفیکنس رکھتا ہے اور مطلب امامت کا سلسلہ کسی نہ کسی انداز میں اگر جاری رہتا امامت کا سلسلہ جاری ہے امامت کا تو سلسلہ نہیں رکھا اور بارہ کا ہندسا جو زنین کے رکن ہیں وہ بارہ ہیں جو جنب کی نعمتیں نعمتیں نہیں پونگی جو قصر ہے وہ بارہ ہیں اور اللہ نے جس جن سٹیشن سے گزار کر انسان کو ہاؤزے کاؤسر تک پہنچانا ہے اور پھر داخلہ ہاؤزے کاؤسر جو ہے وہ ایک پرمیٹ ہے نا کہ جس کو مل گیا وہ آگے جائے جنت میں داخل ہو جائے گا پانی ہی کے شکل میں ہے لیکن وہ لوگ جو سٹیجز پار کر کے ہاؤزے کاؤسر آئیں گے تو اس طرح کی سٹیجز ہیں تو وہ جو سٹیجز یا آپ کے سٹیشنز ہیں جہاں سے آپ کو اجازت ملتی جائے ملتی جائے وہ بھی بارہ ہیں بارہ کا تو عدد اپنے اندر اتنی وسط رکھتا ہے تورات کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا ہے زبور میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری رسالت کو جن نبیوں کو حضرت دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تمہاری رسالت کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنے بارہ نام مقرر کر رکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے انہی چودہ کا واسطہ وہاں تو چودہ کا حدثہ واضح طور پر ملتا ہے فَتَلَقَ آدم رَبُّهُ بِي قَلِمَاتٍ کہ وہ کلمات جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کلمات وہ کلمات کیا تھے وہ چودہ کلمات تھے تو یہ بارہ کے بغیر تو نظامِ ہستی نہیں چلتا بارہ کے بغیر زمین کا کھڑا رہنا اپنی جگہ محال ہے یا میں اگر اس کو آج کی زبان میں آسان کر کے بات کروں ہم سب کے پاس فون ہے اور ہم سب اسے استعمال کرتے ہیں اگر اس کا سوفٹ ویئر بیٹھ جائے تو پھر یہ آن یہ نہیں ہوگا تو اسی طرح یہ جو ساری دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا تو اس کا جو سوفٹ ویئر ہے وہ یہ امہِ قاہرین چودہ ہستیاں ہیں بارہ امام ہیں پنجتن اپان ہیں اور امام کا جو وجود ہے ہر زمانے میں وہ سوفٹ ویئر کا کام کرتا ہے اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا جو ہمارے درمیان ہستیاں پہنچی ہیں وہ ہر دور کے ہر زمانے کے اپنے لوگوں کے لیے تو تھی ہی لیکن جو نظام کائنات ہے روز اول سے آخر تک اس میں اگر آپ زیارت جامعہ اے کبیرہ پڑھیں تو اتنا پیارا امام حادی علیہ السلام امہ کی اگزسٹنس کے اوپر بات کرتے ہیں فرماتے ہیں تم ہی سے تو اللہ نے آغاز کیا تم ہی پر تو اختتام کیا آپ جس کو چاہیں اللہ اسے سبت کر لیں اور آپ جس کو منع کریں اللہ اس کو مہف کر دے آپ ہی سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ زمین سے سبزہ دیتا ہے یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ سمندروں کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیوں کو خدا وند کریم نعمار بھی آپ کے تفیل دیتا ہے اور زمین کے اندر اس نے خزانے بھی آپ کی وجہ سے رکھیں اس زمین کو استقرار نہ رہے اگر آپ کی ہستیاں نہ ہوں تو یہ بارہ کا جو عدد ہے یہ آپ یوں سمجھیں ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے نظام کائنات کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اکسیجن اگر اس ستون کو ہٹا دیا جائے ستون ہے نا زمین کے اس کو میں اگر کونکہ مٹیریلسٹیکلی بھی دیکھا جائے تو زمین کے بارہ ستون ہیں حدیث کے مطابق مجھے نہیں پتا سائنس ٹیکنالوجی اس کو لے کر کہاں پہنچی ہے لیکن حدیث میں ہے کہ زمین کے بارہ ستون ہیں اور اللہ نے ان ستونوں کو آل رسول علیہ السلام سے مخصوص کر رکھا ہے اور نبوت بالآیت کا سلسلہ امامت کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے بے شک بے شک بے شک نہیں سوال میرا وہی تھا آپ نے جواب دے دیا بے شک امامت کا سلسلہ تو جاری ہے وہ منقطع نہیں ہوا لیکن جسے ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے تیس رہی ہے یعنی کہ جو عدد فکس ہو گئی تھی بارہ وہ میرا سوال تھا کہ بارہ کیوں فکس ہو گئی وہ ایک کنٹینیویٹی رہتی اس عدد کے لیکن کسی دن ہمیں ٹائم ملے تو ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے بارہ پورا ایکسپلور کریں گے ضرور 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 بلکہ پورے بارہ کو بھی ایکسپلور کریں گے زندگی چاہیے حضرت نوح کی بلکل 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 صحیح پجا فرمایا آپ نے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف امام زمانہ چونکہ ایک طبیل عرصے سے پردر غیبت میں ہیں اور ایک طولانی عمر رکھتے ہیں تو یہ فلسفہ تول عمر جو ہے یہ امام زمانہ کا یا جو حقیقت ہے تول عمر کی اس کو ہم کس طرح سے قرآن اور جدید علوم جدید سائنس کی روشنی میں کس انداز میں ثابت کر سکتے ہیں اکثر بچے ہم سے یہی سوال کرتے ہیں اچھا ویسے حدیث بھی ہے کہ جو سورج ہے اور جو چاند ہے اس کا اثر یہ ہے کہ ہر تازہ چیز سیدھا ہو جاتی ہے اور ہر نزدیک چیز دور ہو جاتی ہے تو چیزیں تغیر اور گروت اور ڈیویلپمنٹ ہماری نیچر کا حصہ ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے امام زمانہ پہلے تو یہ کہ انشاءاللہ سارے کا ہے تو میں پہلے ایک اقلی بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بات کبھی بھی اس لیے زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتی تھی کیونکہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر امام زمانہ کی ابھی جو زندگی ہے وہ تقریبا بارہ سو سال ہو گئی ہے تو بارہ سو سال یہ زندگی ہمیں اور امام کو کس نے دی اللہ نے نا تو کیا اللہ اپنی کسی مخلوق کو بارہ سو چودہ سو دو ہزار پانچ ہزار سالہ زندگی ہدا ہے اللہ دے سکتا ہے پھر تو اس میں امام کا تو کوئی کمال نہیں تو اللہ کی مشیعت ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی مرضی سے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا کیا ہمارا مہدویت کے اوپر امام زمانہ کی ذات کے اوپر ایمان میں سے ایک ایمان یہ نہیں ہے کہ جب امام کے ظہور کی کوئی تاریخ کسی کوئی اندازہ تخمینہ لگا سکتا ہے نہیں مطلب کیا ہے امام کی جو زندگی ہے امام نے کتنا لمبا جی نہ ہے صرف اور صرف اللہ جانتا ہے یہ کلیارٹی ہونا ضروری ہے کہ یہ امام نہیں ہے جو اتنا لمبی زندگی جی رہے ہے یہ اللہ ہے جو ان کو حیات دے رہا ہے وہ خدا جو حضرت نوح کو نو سو پچاس سال نبوت کی زندگی دے سکتا ہے کیا وہ حضرت مہدی کو امی عمر نہیں دے سکتا اور دوسری بار مہدی 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 خانم آپ کا میرے خاص انٹرنیٹ اس پر تھوڑا ایشو کر رہا ہے آپ کی ویڈیو بلکو سکتا ہوگی ہے خورآن خورآن کی دیکھتا ایک منٹ جو تھا وہ بالکل غالب ان سکتا ہوگیا تھا تو آواز کلیر بھی نہیں آئی تھوڑا سا گر آپ ریکاب کر سکے کہاں سے ریکاب آپ نے کہا کہ حضرت نو کو ساڑھے نوسہ سال حیات خدا نے بخشی اس کے بعد سے تو میں کہہ رہی ہم قرآن کی روح سے دیکھیں طولانی زندگی کی صرف امام مہدی کو ملی ہے حضرت نو اچھا حضرت مو کو چھوڑ دیں حضرت خزر وہ تو امام زمانہ سے بھی چھے سو یارٹ سو سال بڑھے اور دولانی عمر جاتی ہے اس سے بھی اگر ہم آگے چلے جائیں تو پھر ہم سب جانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں اٹھا لیا تھا اور قرآن میں پوری سورہ اشحاب کحف کے اوپر ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی یہ داستان ہے کہ وہ سوئے اور ان کو لگا ایک منٹ کے لیے ایک رات سوئے ہیں اور ان نے بتایا گیا کہ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں اور پھر حضرت عزیر کا واقعہ بھی سورہ بقرہ کے بلکل اللہ سے سوال کیسے ممکن ہے تو اللہ نے سینکڑوں سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی صلاح دیا تھا اور وہ تین سو سال کے بات اٹھے تو پھر کیا دیکھا کہ آپ کا کھانا جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ ترو تازہ ہے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اگر تین سو سال مجھے سوئے ہوئے تھے تو کھانا کیسے تازہ ہے تو آپ نے اللہ کی طرف سے جواب آیا جس طرح ہم نے تمہاری جلد کو تمہارے لیے زندہ کر دیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کی خود رکھ ہے قرآن کے اندر صرف امام مہدی کی ذات نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ ایک بات جو یہاں پر فضا میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ اہل سنت بہت سارے آڈینس ہوتے ہیں اور وہ بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے امامت اور نبوت کو جوڑ دیتے ہیں امامت الگ چیز نبوت چیز دیکھ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہم انہیں نبی نہیں مانے کے اسی طرح جو امام ہے امام وہ ہے جو وحدانیت پروردگار رسالت محمد اور امیر المؤمنین اور قیامت کے آنے کا تذکرہ ان چار چیزوں کے ساتھ وہ ہم اس کو امام تصور کرتے ہیں جو قرآن میں نبیوں کی مثالیں ہیں اس کی بنیاد پر اگر ہم اپنی زندگی نورمل انسان اپنی زندگی کو اس سے نکال سکتا ہے اس سے ریلیونس نکال کے اس پر عمل کر سکتا ہے تو کیوں نہیں ایک امام کے لیے ہم اس کو مثال بنا سکتے بے شک بے شک فرمایا کہ اگر خدا وند عالم ہمارے انبیاء کو اتنی طول حیات دے سکتا ہے تو امام زمان کو کیوں نہیں دی سکتا بے شک اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں امام کی غیبت سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ امام زمان جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ہماری نگاہوں سے ہیں یعنی کس انداز میں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں کیونکہ انفورچنٹلی لوگوں کی ذہنوں میں یہ غلط سوچ ہے کہ امام اپنے ظہور میں آنے کے بعد اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اپنے امامت کے اموز اور انجام دیں گے اپنے تمام ان چیزوں کو کریں گے لیکن پردہ غیبت میں اس وقت امام جو ہیں وہ ناؤزب اللہ آئیجل بیٹھے ہوئے ہیں اور امام اس وقت خود بھی انتظار میں ہیں کہ میں ضرور کروں گا تو پھر میں کچھ اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا تو یہ جو غلط لوگوں کے ذہنوں میں کونسپٹ ہے اس کو خانم دور کی جی ہم امام کو جب آج کل سوچتے ہیں فہم سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے تو کریں گے میں اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ امام آئیں گے تو نہیں کریں گے امام کی امام کا جو فریضہ ہے اس کی نوعیت بتل جائے ابھی جو امام اپنے تمام فرائض امامت انجام دے رہے ہیں اس کی نوعیت اور ہے اور جب آپ ظہور کریں گے تو اس وقت اس کی نوعیت اور ہو جائے گی ابھی امام فارغ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اللہ کی حجت نہ ہو تو یہ زمین تباہ ہو جائے اپنے رہنے والوں کے سمیر اگر ایک کی تو کیا کھانا پک چاہے گا نہیں اس کے بغیر گھر کا نظام تو ہمیں کیسے لگ سکتا ہے کہ ہم اگر جی رہے ہیں ہم سانس لے رہے ہیں ہم یہ سیشن کر رہے ہیں ہم انٹرنیٹ سے امام کا پیغام آگے پیچھے پہنچا رہے ہیں تو امام کو تو پتہ ہی حالے سے عقیدتی اور ہمارے فیتھ کو سٹرانگ کرنے کے لیے محسن قراءتی بہت مشہور بڑا اچھا نام ہے تفسیر نور انہوں نے لکھی ہے قرآن کی اور بڑے بہترین اور آسان قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں جن کو قرآن کی تفسیر پڑھنے کا شوق ہے وہ محسن قراءتی کو ضرور سنیں ان کی اردو میں بھی تفسیر نور آ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں پندرہ شابان منانے کے لیے گیا مکہ اور جب میں نے خان خدا میں پندرہ شابان منانے سب جانتے مکہ کے حالات بہت ساری رسٹرکشنز ہوتی ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے پندرہ شابان نہیں منانے سکتا جس طرح سے مجھے عادت تھی ہر سال منانے کی تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ میں کیا کروں کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنی لیمیٹیشنز میں یہ کر سکتا ہوں کہ نیچے جا کر کچھ شرٹ اچھی سی لوں اور جتنا بھی یہاں کا لوور سٹاف ہے جو ذرا انڈر پریولیج ہیں ان کو میں یہ شرٹ پہنا ہوں تو امام بھی خوش ہو جائیں گے اور پھر میں ہم کو بتاؤں گا کہ ہم آج کا دن کیا منا تے کیوں منا تے اور اس طرح سے تھوڑی سی اویرنیس بھی ہو جائے گی وہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا جیسی اپنا میں نے والیٹ اٹھایا تو اسے پیسے ہی نہیں تھے میں حیران ہوا کہ میں تو سوچ ہی رہا تھا تھوڑی دیر میں کھانے کا ٹائم ہو کہتے ہیں میں کمرے سے نکلا کھانا کھانے کے لیے جب میں گیا جو بیسمنٹ میں جگہ تھی تو وہ کہتے ہیں وہاں میں جب بیٹھا تو میرے پاس ایک نوجوان جو ہمارے ہی گروپ کا تھا وہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا گا اور ان سے پوچھئے گا نہیں کہ انہوں نے کیوں شکریہ آدھا کیا بس آپ جو وہ کہہ وہ کہتے ہیں میں اس نوجوان کو پکڑا اور میں نے اس سے کہا کہ میں شکریہ بغیر کچھ کیے وصول کر لوں کیا سلسل ہے تو وہ کہتا ہے کہ پندرہ شابان تھی میں بیٹھا جاؤں اور وہاں جتنا بھی سٹاف ہے ان کے لیے شرٹس پہنا اور آپ کے ساتھ ان کے لیے ایک نشست کروں میں تو نہیں جانتا آپ جانتے ہیں امام کے بارے میں آپ انہیں امام کے بارے میں بتائیں محسل قراتی کہتے ہیں میں نے کہا کہ صرف میں اور میرا خدا جانتا تھا کہ میں نہیں جانتا لیکن امام دیکھیں یہ میں ایک ایگزیمپل دے رہی ہوں کہ امام کیا کر رہے ہیں امام ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر چھوٹی بڑی باتیں امام نے کیا فرمایا فرمایا میں تمہارے میٹرز میں کبھی بھی سستی نہیں کرتا اور میں کبھی نہیں بھولتا ذکر تم نے ان کو یاد کر نا تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں چھوٹا بڑا اچھا سب چیزیں امام تک جا رہی ہیں اور جہاں پر ہم راستہ بھول جائیں وہ ہمیں راستہ دکھانے آتے ہیں ہم کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے جہاں ہمیں قرضے کی ضرورت ہو وہ ہمارے بزنس پارٹنر بن کے آپ میں سے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی انہوں نے مدد کی اور ہم انہیں امام کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں پہچانتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے ہم نے امام کو دیکھا ہوا ہے اس بات کو ریالائز کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم نے امام کو پہچانا نہیں ہے امام ہمارے درمیان ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہمارے ہی میٹرز کو جو ہماری پرابلم ہیں جو ہماری آپ کہیں کہ ایک ٹارگٹ ہے گول ہے یا ہماری اچیومنٹ ہیں ہم نے کچھ کر لیا تو اس میں امام کا حصہ نہیں ہے ہم نے خود کر لیا کیسے ہو سکتا ہے حارون الرشید کے دربار میں سروائی بھی نہ کرتا اگر اس کے سر کے اوپر وقت کے امام کا ہاتھ نہ ہوتا جناب حر علیہ السلام کبھی بھی توبہ نہ کر سکتے اگر ان کے وقت کا امام ان کے ساتھ نہ ہوتا ایک فاہشہ ناچنے اور گانے والی عورت مؤمنہ آبدا نہ بنتی اگر وہ اپنے وقت کے امام سے فیض حاصل نہ کرتی آپ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں مأمون الرشید کو صحت اور زندگی نہ ملتی اگر وہ امام اپنے وقت کے امام کے ساتھ چاہے محبت رکھتا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اگر ان سے متوسط نہ ہوتا امام رضا علیہ چلا سکتا تو چاہے آپ کہیں کہ بڑے میٹرز ہوں سیاست ہو دنیا پہ رول کرنے کی بات ہو یا چاہے کسی کی چھوٹی سی بیماری ہو یا چاہے کوئی ناچنے والی کا میٹر کیوں نہ ہو وقت کا امام تاریخ میں کبھی اس سے الگ نہیں رہا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہوں اس میں امام کی کوئی کونٹریبیوشن نہ ہو اس میں امام کی جانب سے ہمارے اوپر کوئی لطف نہ ہو اور سب سے اہم بار دیکھئے قرآن اب ہم اگر قرآن کے اوپر آجائیں کہ قرآن کس طرح سے حادی کو اپنے لوگوں میں اتارتا ہے تو قرآن جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی بات کرتا ہے رسول من ہم نے ان میں سے ایک رسول بنایا رسول فی ہم اور رسول ان کے درمیان ہے اور جو لوگ رسول کے ہمراہ ہوتے ہیں رسول لوگوں میں سے تھے لوگوں میں رہے اور لوگوں کے ہمراہ رہے اللہ نے نبی کی ذات کو کتنا اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ آپ کہیں کہ کنیکٹ کیا ہے کہ جب رسول خدا کی بات ہوئی تو کہا کیا ہم نے آپ کو یتیم جب پایا تو آپ کی مدد نہیں کی اور پھر اس نبی کو یتیمی کا جب مزا یا اس کی چاشنی چکھائی ہے تو اس کے بعد کیا کہا اور آپ یتیم کو کبھی جھڑکے نہیں آپ جانتے ہیں کہ یتیمی کیا ہوتی ہے ہم رسول خدا نے اٹھائیں کس لیے کہ میں لوگوں کے اس درد کو سمجھ سکوں کیونکہ میں اس درد سے گزراؤں امام مہدی آج غیبت میں ہیں امام غیبت میں تو ہم ہم بھی غیبت میں ہیں ایک یتیم دوسرے یتیم کو سمجھا تھا ایک تنہا دوسرے تنہا کو درد کرتا ہے ایک یتیم کو پتا تھا کہ میرا درد کیا ہے تو اس نے دوسرے یتیم کا خیال کیا وہ اکیلے جانتے ہیں کہ بغیر سرپرست کے قوم کیسے رہتی ہے اس لیے وہ جانتے ہیں کہ بغیر قوم کے رہبر کیسا رہتا ہے تو جتنے بھی ہمارے میٹرز ہیں پور ہے امام سے بات کی ہے امام سے شکریہ ادا کی ہے امام کا بات میں تعریف کی ہے کہ اچھا انسان تھا یہ ساری بات ہے ہم امام کے بارے میں کر چکے ہیں لیکن ہم نے امام کو پہچانا نہیں تھا اگر ہم اس ریالائزیشن میں آ جائیں گے تو پھر ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ امام اس وقت کچھ نہیں کر رہے ہاں جو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جب امام آئیں گے تو یہ کریں گے چینج آ جائے گا ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے امام آئیں گے تو مدد ہوگی تو ہم لوگ پھر امام کی absence کو محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب امام نہیں ہے تو کیونکہ امام کچھ نہیں کر رہے اس لیے ہمیں سرمے کی طرح پیساز جا رہا ہے اور جب امام آئیں گے تو کچھ کریں گے دیکھئے اس وقت امام کا جو فریضہ ہے وہ یہ کہ امام منتظر ہیں جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد امام کا فریضہ کیا ہوگا مسلح کا اصلاحات لانے کا ریفارمز لانے کا آپ ایک ریولوشنری مشن لے کر آئیں گے اور اس کو آپ نے فوری طور پر دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے گروہ کرنے والی ایکانومی واحد پولیسی ہوگی امام کی واحد گورننس ہوگی امام کی جو صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوگی جانوروں کے لیے بھی ہوگی اور جانوروں کے درمیان بھی اس کا اثر واضح طور پر نظر آئے گا تو امام کا جو وجود ہے خیر میں تو بولتی چلی جاؤں گی امام کا جو وجود پرات ہماری گزری شب پرات کی عمال میں تو ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ طریقہ رائج ہے کہ ہم چودہ شابان کی شب ہم ایک عریضہ لکھتے ہیں بچپن سے دیکھو ہمارے بچے بھی اسی طرح سے گھتے ہیں تو بچے اکثر یہی سوال کرتے ہیں ہم جو عریضہ لکھ سمدھانے میں اکثر مزہ بھی آتا اکثر ہم بھس بھی جاتے ہیں اس میں بچوں کے سوال ہوتا ہے پھر ہم پانی میں سمندر ہم سمندر ہے ہم سمندر کے اندر اس کو کیوں ڈالتے ہیں اور جو اور شہروں میں ہیں جہاں پہ نہرے ہیں لیکس ہیں کوئیں ہیں لوگ وہاں پہ غالباً ڈالتے ہوں گے تو بچے کہتے ہیں کہ پھر یہ پانی میں ہم کیوں ڈال دیتے ہیں یہ کیا انداز ہے تو اگر تھوڑا سا مختصر اس پہ کیونکہ میں چانتی ہوں وقت بہت limited ہے آپ کا وہاں پہ آپ اسلام آباد میں روزہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کھل جائے گا اگر مختصر انداز بھی سمجھا سکیں تو تھوڑا سا ہمارے بچوں کے لئے بات نمی دیجئے اچھا امام کو ساری لیگوجز آتی ہیں اور جس طرح ہماری تیچر ہماری اچھی بری رائٹنگ پڑھ لیتی ہے امام بھی پڑھ لیتی رائٹنگ تو بہت چھوٹی سی چیز وہ ہماری اچھی بری حرکتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں اور ہماری لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو آگے بچا کے رکھے اور جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں ہماری حاجات ہوتی ہیں غلط جو ہمیں نہیں پتا ہم اپنے لئے غلط چیز مانگ رہے ہوتے امام تو اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا ٹوائے امام سے مانگ رہے ہو مجھ سے اپنے ماں بابا کی ہیلث لے لو تو اس طرح سے بھی وہ ان کو بھی کرکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سپیلنگ مسٹیکس اور پھر رائٹنگ گنتی ہونا اس سے کوئی وہ نہیں پڑتا دوسری بات یہ کہ عریضہ آپ جیسے بھی لکھیں عریضہ یا یوں کہیں کہ ماہ رمضان ابھی آنے والا ہے یا تیرہ شعبان پندرہ شعبان کو جو ابھی ہم نے روزہ رکھا یہ ساری چھوٹی چھوٹی آپ کہیں کہ ایسی ریچولز ہیں ہر جمعیرات کو روزہ رکھو نا صرف تھرٹی ڈیز تو رکھنا ہی ہے اس کے بعد اس کو اپنی پریکٹس کا حصہ بنانا اسی طرح عریضہ لکھنا ہے کہ عریضہ تو لکھتے ہیں ہی ہم لوگ پندرہ شعبان کو لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی یہ ایک عادت بنانی ہے کہ ہم امام کو خط لکھتے رہے اور امام کے ساتھ اپنی کمیونکیشن سٹرانگ رکھیں اور ہمیشہ رکھیں یہ 365 days ہونی چاہے یہ کبھی کبھی کے لیے نہیں ہوتا یہ یہ ایک دن ہم ہم برٹھ دے ہے تو اس دن ہم امام کو اچھے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے اگر وائز یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے یہ ہر روز کا عمل ہے کیونکہ امام زندہ ہیں اور وہ ہر روز انتظار کرتے ہیں ہر روز منتظر ہوتے ہیں کہ آج ہم نے ان سے کیا بات کرنی اور جب ہم بات نہیں کرتے تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہماری چیزوں کو کریک کرتے ہیں پانی میں ڈالنے کا کونسپٹ پانی میں ہم عریضہ لکھ آٹے میں کہ پانی میں جو ڈالتے ہیں اس کا کونسپٹ کیا ہے پانی جو ہے وہ پاک چیز ہے اور وہ طہارت رکھتی ہے وہ نجس نہیں ہو سکتی اس کے اندر اگر کوئی غلازت چلی بھی جاتی ہے کیونکہ بہتا ہوا پانی جو ہے آب جاری متحرات میں سے پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے تو اس لیے یہ پانی میں ڈالنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہم امام کو اگر اپنا حدیعہ دیں تو ہمارے پاس کیا ہم کہاں جا کرنے بالکل امام رضا سے بات کرنی ہو تو مشہد چلے جائیں گے امام حسین سے بات کرنی تو کربلہ چلے جائیں گے امیر المومنین کے لئے نجف چلے جائیں گے امام حسین کے لئے ہر ایک کے پاس ہمارے پاس جانے پہ کوئی راستہ ہے امام مہدی تو اس لیے ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ مطہرات میں سے یہ جاری ہے اور آٹے میں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا پھر اس کو آپ کہیں کہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو چیز ہے وہ اپنے تقدس کے ساتھ اس کے اندر رہے ٹھیک ہے ابھی تو میں کہ ہم چیٹ کر رہے ہوتے ہم ہم لوگ بلوگرز بہت سارے بلوگ لکھ رہے ہوتے ہیں ہم سٹیٹس ڈال رہے ہوتے ہیں ٹویٹ کر رہے ہم ہم سنیپ چیٹ پہ ساری سنیپ ایکس چینج کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے عریضے ہوتے ہیں جس کو امام observe کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان چیزوں سے امام کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کا امام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے امام کی تو اتنی آپ کہیں کہ ان ڈیپ اوبزرویشن اور مونیٹرنگ ہے کہ ہماری ساری چیزیں وہاں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ اپنا سوشل میڈیا یوز کریں تو اس میں ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ امام کے ساتھ ہماری کمیونیوکیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ شیئر کیونیوکیشن 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 ہو رہی ہے اپنے نوٹ میں بھی لکھیں اور امام سب ضہور کریں جو ٹیکنولوجی ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹس ہوگی ہم اس بات کو پہلے نہیں سمجھتے تھے ابھی میرا فیل میں نیکس قویشن بھی وہی ہے کم کیا چیز سوچا تھا اس کے برقز دوسرا سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے میں پوچھ رہے ہیں اسی میں آگے میں ایک چیز جو ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہ لوگوں نے امام کو منصوب کیا ہے کہ امام گھوڑے پر ہی آئیں گے پرانے ہی ترز کی زندگی جو اس کئی سو سال پہلے تھی کہ امام اس انداز میں نمودار ہوں گے اس لباس میں اس غزہ کے ساتھ ان ویپنز کے ساتھ سواریوں کے ساتھ تو یہ جو کونسپ یہ بہت غلط کونسپ ہے ہم آج 2021 میں بیٹھیں امام کا ظہور اس سال ہوگا آئیم دا آنے چند سالوں کے بعد ہوگا یعنی کہ ہوگا تو اسی 21st سنچوری کے اندر ہوگا یا 22nd سنچوری or ever not before تو امام کا ظہور جس انداز میں ہوگا اس چیز کو اگر آپ سوال اور ان کے معاشرے کی تشکیل کے ساتھ اگر آپ لنک کر کے دونوں کو ضواب دے سکیں کہ امام کس انداز میں آئیں گے will he be proficient in the technology in social media will he be using these phones ان کو social media کا انداز ہوگا نہیں ہوگا ان کی سواری کس انداز کی ہوگی ان کا لباس کس انداز میں ہوگا اگر کچھ ہے ہماری ہسٹری کے اندر ہماری کتاب ہوگی تو پیس روشنی ڈالیے اور کس طرح کا معاشرہ تشکیل دیں گے امام اس پہ بہت پیار سے امام کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا تھا پھر امام کو گھوڑے پہ بٹھا دیا تھا مجھے نہیں اچھا لگتا میں اس کو دیکھ بہت ہوں کہ آپ بیٹھیں گے آپ نہیں بیٹھیں گے میں امام کو کیوں تھی یہ نو یہ تو کہہ تھی میں جی چاہتا میں امام کے لئے چاہتا کوئی راکٹ بنا دو پلیز کہ مجھے لگا کہ کہاں امام کی وہ ٹیکنولوجی جو علم امام امام سے ہوگی اور کہاں ہمارا بنایا وہ ایک راکٹ تو اگر اس چیز کو میں سم اپ کرنا چاہوں وہ یہ کہ رسول خدا نے جب اپنے زمانے میں نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اس زمانے کا جو سب سے مشکل موجزہ تھا جو کلام کا تھا اس کو پیش کیا اسی طرح حضرت موسیٰ نے اسی طرح حضرت عیسیٰ نے اسی طرح حضرت ابراہیم نے اور اسی طرح جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو امام زمانہ بھی اپنے زمانے کی جو سب سے آپ کہیں کہ نہ ہونے والی چیز یا موجزہ ہوگا اس کو رکھیں گے اور ہم کیونکہ سائنس ان ٹکنالوجی کی زمانے میں رہ رہے ہیں مجھے ابھی مجھے میں سمجھ میں آئی ہے ہم نے بھی تو سمارٹ فون آتے ہوئے دیکھ ہیں ہم تو جنریشن ہیں جس نے فون ہم لینڈ لائنگ والے تھے پھر بٹن والے پھر اس کے بعد یہ والے تو میری اس بات کو آپ زیادہ در کر سکیں گے کہ حدیث ہے جس میں امام جاب صادق علیہ صلی اللہ و السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے جو ناصرین ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جب وہ اپنے ہتھیار کو نکالیں گے تو اس ہتھیار کے اندر سے ہزار نور کی شعائیں پھوٹیں گی اور ان میں سے ہر ہزار میں سے ہر ایک کے اندر علم کا ایک باب ہوگا اور اس میں سے مزید ہزار ابواب کھلتے ہوں گے اور وہ ہتھیار جب چلے گا تو وہ ایک وقت میں کئی ہزار لوگوں کو اپنی عزت ملے آئے گا جو انسان اس ہدایت کا طالب ہوگا اس کو ہدایت ملے گا جس کو سوال چاہیئے ہوگا اس کو سوال کا جواب ملے گا اور جو انسان کسی اور چیز کی خواہ میں رہے گا اس کو وہ ملے گا ہتھیار امام کے ایک اس کا لہٰذا امام کے ایک اصحاب کا ایک ہتھیار ایک وقت میں تقریبا ایک کروڑ لوگوں کو ایڈریس کر سکے گا اگر پوری دنیا کے اوپر آپ نے رول کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنی جو رٹ ہے اس کو پہنچانا ہے یہی سپیڈ رہنی چاہیے نا اور میں سوچتی تھی یہ کیسے ہوگا پتہ نہیں نا اور پھر ہم لوگ وہ حضرت عیسیٰ کی چھڑی لگی اور اس سے ہوا تو اب جب ہم یہ سمارٹ فون دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فون اپنے اندر کیا کیا رکھتا ہے تو سمجھ میں فون اپنے اندر کتنا ڈیٹا رکھ سکتا ہے تو امام نے جب ظہور کرنا ہے اور اسی لئے دوسری جگہ روایت ہے کہ امام کی جو طاقت ہوگی اور جو رفتار ہوگی وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز ہوگی جو میراج میں رسول خدا کی تھی میں تمہارے ساتھ سے میراج پروگرم کی تھا یاد ہے تو بس سوچو کہ وہ رفتار امام لے کر آئیں گے اور اس وقت جو سائنس ہے وہ یہ کہتی کہ سب سے تیزی سے جو چیز ٹریول کرتی ہے چاہے وہ چاند اور سورج سے آتی ہوئی زمین تک پہنشتی بھی روشنی کیوں کرتی اور امام زمانہ اس سے بھی زیادہ فاس ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے تو سوچو میرے امام نے کیسے آنا گھوڑے سے اتارتے ہیں ہاتھ سے تلوار لے لیں سوپر ہیومن پاورز کے ساتھ آنا ہے اور ساری چیزیں ہوں گی جس کو آپ لوگوں کے سامنے جب رکھیں جس طرح قرآن دلوں میں اتار رہے وہ موجزہ ایسا نہیں تھا کہ رسول خدا یہ میرے اور اللہ کی بات تمہیں نہیں سمجھ میں آنی تو اسی طرح امام بھی جو اپنی ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے وہ آپ لوگوں کے دلوں میں اتاریں گے اور لوگ اس سے امام کی ذات بہت بہت شکریہ آپ کا روزہ بھی تھوڑی دیر میں کھلنے والا ہے ماشاء اللہ سے آج کے اس پر نور دن پہ اس امام کے روز ولادت میرے خیال سے ان کو یہ ہماری طرف سے گفت ہوگا کہ ہم ان کی معرفت اپنے دل میں بڑھا رہے ہیں اللہ محمد مبدد اپنے دل میں بڑھائیں اور اپنے آپ کو ان کا ایسا منتظر بنائیں جس طرح خدا بند عالم چاہتے جس طرح امام زمانہ خود چاہتے ہیں ہم امام کو اس انداز میں بنائیں اپنے امام ایسے کر دیں کہ ہم امام کی لشکر میں شامل ہو جائیں اور امام کا ظہور جلد جلد ہو سکے بس ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے آپ کے ہمارے گھروں کو خوش آباد رکھے اس کرونا وائرس کی وبا کو اس دنیا سے دور کرے ختم کرے تاکہ زندگی اپنے معمول پہ آسکے اور سب کی پریشانیوں کو پروردگار عالم دور کرے امام کے تفیل امام کے سدقے آج کے دن خدا وند عالم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو بچہ جو امتحان دینا چاہ رہا آج کل پاکستان میں بچوں کی امتحانات کو لے کے ان کی سکول کی پڑھائی کو لے کے کافی پریشانی اور بیک پرودگار جو لا اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے اور جو معاشی طور پہ پریشان ہیں جو رزق کے پریشان ہیں اپنے روزگار کے لئے پریشان ہیں پرودگار ان کی وہ پریشانی کو دور کر اور رزق حلال سب کو عطا فرمائے ہم سب علم اضافہ کرے اور معرفت امام محبت مبدد امام میں اضافہ کرے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ جلد جل ہم دوبارہ پہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے بہت بہت خدا حافظ بہت شکریہ سکیہ آپ کہ آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ آپ امام سب کو بہت بہت مبارک التماس دار 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 دار